سرکار نے جو بیل پیش کیا تھا وقت امیٹمنٹ بیل اس پر بات چیز کی گئی ہے جو پولٹیکل پارٹیاں پروپرگنڈا کر رہی ہیں سرکار کے خلاف کہ مسلمانوں کی مسیدے شن جائیں گی قبرستان شن جائیں گے فلا ہو جائے گا ہندو مسیدوں کے متولی بن جائیں گے اس شک کو اس کنفیزن کو دور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار کی منشاہ پر کسی طرح کا کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے سچر کمیٹی نے خ سرکار کی منشاہ پر جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے خریب غربہ پر خریب غربہ آدمی کو جو مسلمان ہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے آج جو میٹنگ بلائی گئی ہے ہمارے بڑے بھائی جناب تاہر صاحب کی طرف سے نظام الدین ویسٹ میں یہ علامہ اور پڑھے لکھے اور جو سیاسی سوش بوجھ رکھتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹیوں ان کو بلائی گیا تھا سرکار نے جو بل پیش کیا تھا وقف اپنٹمنٹ بل اس پر بات چیت کی گئی ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیاں پروپرگنڈا کر رہی ہیں سرکار کے خلاف کہ مسلمانوں کی مسیدے شن جائیں گی قبرستان شن جائیں گے فلا ہو جائے گا ہندو مسیدوں کے متولی بن جائیں گے اس شک کو اس کنفیزن کو دور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی بہت شاندار بات چیت ہوئی ہے سب کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار کی منشاہ پر کسی طرح کا کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور سرکار ہر دیشواسی کے لیے خاص طور سے جو پچھلے پائیدان پر کھڑا ہے اس کے لیے سوچ رہی ہے مسلمانوں کا جو یہ وقف سے متعلق مسئلہ تھا یہ سچر کمیٹی نے خود سفارش کی تھی کہ وقف جو ہے اس پر امیڈمنٹ کچھ کیے جائیں اس میں کچھ سنچودن کیے جائیں وہ ہو گئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے وقف ترقی کرے گا دیش ترقی کرے گا مسلمان ترقی کریں گے اور تقریبا سیکڑوں لوگ جو آئے تھے سب بڑے اور بہت بائیزت اور سماج کی اچھے سکمانیت لوگ تھے علماء تھے تو وہاں یہ تیہ ہوا ہے کہ ہم سرکار کی اس بات کو آگے لے جائیں گے سرکار کی منشاہ پر کسی طرح کا کوئی شک مسلمان نہ کرے اس کے لیے مہم چلائیں گے دیش پر میں میں سماج کے اندر ایجوکیشن کو لے کے اور ہائیجین کو لے کے اور کئی سارے ایشیوز میں کام کرتا ہوں تو مجھے لگا جس طرح سے وقف کے لیے بھرم پھیلائے جا رہا ہے نیگٹیو ریٹی سماج میں اور تاکہ بچے اور سب لوگ بہار آ جائیں تو اسی کے ہمیں لگا کہ لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے وقف بوٹ کی زمینوں کو عوید روپ سے قبضہ کر کے چند لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا تھا تو اس پر انکش لگے گا اور ہر ظلے میں جس طرح سے کچھ ہی لوگ وقف کی زمین پر قابض ہو جایا کرتے تھے ان پر بھی انکش لگے گا اور جو غریب غربہ ایکشل مستحق لوگ ہیں ان تک اس کا فائدہ پہنچنے کی سنبھاب نہ ہے اور جی پی سی کھلی ہوئی ہے ہم اپنے سجھاؤ دے رہے ہیں تمام مسلمان اپنے سجھاؤ جی پی سی میں دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو جی پی سی کو جا کے جس کو جو بھی گریوین سے وہ اپنی رکھنی چاہیے جی پی سی کے سامنے اور سرکار کی منشاہ پر جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنے سالوں میں جس طرح سے وقف کا شوشن اور دروپیوگ کیا گیا ہے چند لوگوں کو ایکومیڈیٹ کرنے کے لیے اس پر انکش لگے گا غریب غربہ پر غریب غربہ آدمی کو جو مسلمان ہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے ہم ایسا لگتا ہے یہاں ہم لوگ سارے مسلم سمودائے کے لوگ اس لیے خٹا ہوئے تھے کہ ہم ورک بورٹ کے لیے جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں ورک بورٹ میں جو ابھی تک لوگ بیٹھے تھے پچھلے ستر سال سے جو یہ چیز چل رہی ہے اس میں مسلم اہلاؤں کے لیے کیا کرا گیا مسلم جو مسلم اہلاؤں ہیں جو بیوہ ہیں جن کے ہیزبنڈ نہیں ہیں جو غریب بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا کرا ان لڑکیوں کے لیے ان بیوہ عورتوں کے لیے ان مسلم اہلاؤں کے لیے کیا کرا گیا ابھی تک تو نہیں کرا مگر جب یہ بل آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس بل میں وہ سب چیزیں آئیں گی جو ہمارا حق ہے جو مسلم اہلاؤں کو ضرورت ہے وقت سے وہ چیزیں ان کو ملیں کیونکہ جو جنگہ وقت بورٹ پہ ابھی تک جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس پوسٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اگر اپنا کام اچھے سے کرا ہوتا تو ابھی یہ ساری چیزیں نہیں کھڑی ہوتی کام اچھے سے ہوا نہیں ہے لوگ اپنی جنگہیں چھوڑی نہیں رہے ہیں ایک جنگہ پر آپ جم کے ٹک کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کرا قوم کے لیے کچھ نہیں کرا